موسیقی موسیقی امریکہ نے اقوام موتدہ اور کانگرس کو عالمی ادارے صح سے دزبرداری کا نوٹس دے دیا ہے سعودی حکومت نے حج دو ہزار بیس کے لئے خصوصی پالیس کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق روان برس حج میں ستر فیصد سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور تیس فیصد سعودی شہری شریک ہوں گے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بریٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں نامالو مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے قابض فورسز کے گاڑی کو زامران کے جالگے کے مقام پر نشانہ بنایا گیا ہے اور حملے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد کے حملے میں قابض فورسز کا ایک اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف ریاستی اداروں نے جانی نقصان کی تصدیق کی ہے دوسری طرف بودھ کی شب ڈیرہ بکٹی کی سب تحصیل پیر کوہ کے بازار کے قریب نامالوم افراد نے گیس کے کوہ نمبر انیس کو دھماکے خیز مواد رکھ کر تباہ کر دیا ہے دھماکے کے بعد تباہ شدہ گیس کے کوئے میں آگ بھڑکوٹی ہے جس پر ایک گھنٹے کے بعد ریاستی حکام نے قابو پایا ہے گوادر میں قابض پاکستانی فورسز نے جاریت کر کے دو افراد کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے گئے افراد کی شناخت سعید ولد ابراہیم سکنے دشت اور اسحاق کے نام سے ہوئی ہے مقامی افراد کے مطابق لاپتہ کیے گئے دونوں افراد ایدی سینٹر میں کام کرتے تھے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے پامالیوں اور چائنہ پاکستان کے استحصالی رہداری کے حوالے سے جرمنی میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے زیر احتمام ویب مینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے اپنے ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج بروز جمعیرات نو جولائی کو ایک ویب مینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں بلوچستان اور پاکستان کے دیگر حصوں میں انسانی حقوق کے پامالیوں اور چائنہ کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری بشمول سی پیک کے حوالے سے تفصیلی باتشیت کی جائے گی ویب مینار میں ایمنیسٹی جرمنی کے نمائندوں کے علاوہ بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے رہنما جواد بلوچ بھی شرکت کر کے بلوچستان میں چائنہ اور پاکستان کی مشترکہ پالیسیوں کی وجہ سے انسان حقوق کے پامالیوں اور بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے پاکستانی اور چینی عزائم پر بات کریں گے یہ ویب مینار جرمن کے مقامی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا جہاں عوام بھی ایمنیسٹی جرمن چپٹر کے آفیشل فیس بک پر براہ راز دیکھ سکیں گے اور آخری حصے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے نمائندے سوالوں کے جوابات دیں گے ویب مینار کے اختتام پر پاکستان میں مقیم یورپی یونین کے نمائندے کو ایک تحریری درخواست کے ذریعے اپیل کی جائے گی کہ وہ پاکستان میں بلوچ پشتون اور سندھی اقوام پر پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی جانب سے جاری مظالم کا نوٹس لیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل کیس میں باثر شخصیات کو تحفظ دینے اور سزا کے طور پر ایک سیکیورٹی گارڈ کے برطرف کرنے کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے تعلیمی اداروں کے ماحول کو خراب کرنے کی سازش اور انصاف کا قتل عام ہیں ترجمان کے مطابق بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل طالبات اور ان کے والدین کے لیے تشویشناک اور خوف کا باعث تھا اور ایک گہری سازش کا شاخصانہ تھا جس کا مقصد طالبات کو خوف اور استراب کے ماحول میں مبتلا کر کے تعلیمی اداروں سے دور کرنا تھا تاکہ مطلوبار ریاستی مقاصد کو پائے تک میل تک پہنچایا جا سکے بی ایسو آزاد کی ترجمان نے ہر نائی کے علاقے نشپا میں قابض پاکستانی فورسز کی کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض فورسز کے ہاتھوں قیسر چھلگری اور اس کے خاندان کی بہیمانہ قتل اور بیٹوں کی جبری گمشدگی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی اور قتل عام کے واقعات معمول کا حصہ بن چکے ہیں جہاں قابض پاکستانی فورسز کاروائی کے دوران اجتماعی سزا کے طور پر خواتین اور بچوں کو نشانہ بناتے ہیں ایسے واقعات نام نہاد حکمرانوں کے کردار پر سیاہ دھبا ہیں جو ریاست کی کاروائی پر نہ صرف خاموش تماشائی کے کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ریاستی کاروائیوں میں ان کے ہم نوا بن کر بلوچ نسل کشی کا مرتقب ہو رہے ہیں بلوچ آزادی پسند قوم پر استرہنما رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان میں پاکستان جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ قیسر چھلگری کے گھر پر چھاپا مار کر اس کی بیٹی بہو چھ سالہ پوتی ناز بیبی کو قتل اور متاثرہ خاندان کی دو افراد محمد علی اور گلداد کو اغوا کرنا ایک جنگی جرم ہے چاہے اغوا میں متحدہ ان جرائم کا نوٹس لے یا نہیں لیکن بلوچ قوم پاکستان کو اس طرح کے جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرائے گی کراچی کے علاقے سچل میں نامعلوم افراد نے ایک دکان پر دستی بم سے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں دکان کا مالک ہلاک ہو گیا ہے ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق سچل بلاول گھوٹ میں دکان پر دستی بم حملہ کیا گیا حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے جن کے حملے میں ہلاک ہونے والے شخص رینجرز کا ریٹائرٹ ملازم تھا دوسری طرف سندھو دیش ریولیشنری آرمی کی ترجمان سوڈو سندھی نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم سندھ میں پنجابی قبضے اور جاری ریاستی آپریشن کے خلاف کراچی کے علاقے سچل میں ریاستی مخبر اور رینجرز آپریشن کے سرغنا عاشق کو دستی بم حملے میں مارنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور ایسے افراد جو پاکستانی فورسز کے لیے مخبری اور سہولت کاری میں ملوث ہیں وہ سندھی ہو یا غیر سندھی ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا سوڈو سندھی نے مزید کہا ہے کہ پنجابیوں نے سندھ میں اپنی پنجابی فوج کے ذریعے سندھ کی زمین دریا وسائل اور سمندر پر بندوق کے زور پر قبضہ کر رکھا ہے جس کو سندھی قوم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی ہب الاباد ٹاؤن میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے واقعے میں ہلاک افراد کا تعلق سندھ کے شہر جیک باباد سے ہیں واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں مسلح میں کوئٹہ کراچی مرکزی شہرہ پر چمن ہوٹل کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور موقع پر فرار ہو گئے ہیں ہب ہی میں کنراج کے مقام پر پہاڑی تودھ گرنے سے دو افراد دب کر ہلاک ہو گئے ہیں بارکھان کے علاقے رکنی میں دو قبائل کے آپسی تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور اس کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے یوب میں موٹر سائیکل اور مسافر ویگن میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں وندر کے قریب مسافر کوچ اور ویگن میں تصادم سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں نیشنل پارٹی کے صوبہ ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان سے جالی ڈومسائل اور لوکل کا جاری ہونا اور اس پر ہزاروں کی تعداد میں تیوناتیوں نے بلوچستان کی حقیقی عوام کی سنگین حق تلفیقی نشاندہی کی ہے جو کسی بھی طرح ناقابل معافی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جالی اسناد بنانا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے لہذا افراد کے مرتقب افراد پر پی پی سی کے تحت ایف آئی آر درج کیا جائے اور فوری طور پر ان کو ملازمتوں سے برخواست کر کے تمام مرات وغیرہ کی وصولی کو ممکن بنایا جائے دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بلوچستان کی ملازمتوں کے کورٹے پر ایمانداری کے ساتھ عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسی خیل سمیت بلوچستان کی تمام ازلا کے انتظامی افسران کا فرض بنتا ہے کہ وہ جالی لوکل ڈومیسائل کے اجراء کی تحقیقات کرائیں اور تصدیق کا عمل جلد مکمل کر کے جالی اسناد کے معاملے میں ملوث اناثر کے خلاف موسیر کاروائی کو یقینی بنائیں تاکہ آئندہ کسی کو بلوچستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید اٹھتر مصبت کیسز آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموع تعداد دس ہزار نو سو انیس ہو گئی ہیں جبکہ کرونا کے باعث ایک سو چوبیس افراد جانگ کی بازی ہار چکے ہیں اسی طرح چھ ہزار چار سو بتیس افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں دوسری طرف کوئٹا میں کرونا وائرس کی سبب بند شادی ہال مالکان کی جانب سے شادی ہالن کی بندش کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے شادی ہال مالکان اسوسیشن کی جانب سے وکیل بحلول کاسی کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران شادی ہال کی بندش سے مالی مشکلات کا سامنا ہے لہذا احتیاطی تدابیر کے تحت شادی ہال کھولنے کی اجازت دی جائے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستن مراد بلوچ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی کشتی دوبنے کے قریب پہنچ گئی ہے یہ خود مستعفی ہو جائیں تو بہتر ہے اور اگر وزیراعظم پاکستان اپنے انجام کو اور خراب کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ مائنس ون یا ٹو کی بات نہیں بلکہ مائنس آل کی بات کرتا ہوں واضح رہے اسی سلسلے میں آج ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی منعقد ہوگا جس میں اہم مشاورت ہوگی یورپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے اپنے بتیس رکن ممالک کو پاکستانی پائلیٹس کو گراؤنٹ کرنے کی سفارش کر دی ہے ای اے ایس اے نے رکن ممالک کو خط میں کہا ہے کہ رکن ممالک مشتبہ لائیسنس کے تناظر میں فی الحال پاکستانی پائلیٹس سے آپریشنل کام نہ لیں پاکستان کی بہن سوبہ وزراء تعلیم کانفرنس نے اسکول کالج اور جامعات کو ستمبر میں کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے کانفرنس میں تمام سوبوں نے اپنی آرہ اجلاس میں پیش کی اجلاس میں تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں سخت ایس او پیس کے تحت کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا اور پیشہ ورانہ تعلیم کی امتحانت لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا لیکن یکم ستمبر سے پہلے دو مزید اجلاس بھی منعقد کیے جائیں گے جس میں اس حوالے سے مزید تفصیلات تیئے کیے جائیں گے افغانستان کی مشرقی صوبہ ننگرہار اور جنوبی صوبہ زابل میں خودکشکار بم دھماکے اور طالبان کے حملے میں ایک پولیس کمانڈر سمیت تیرہ پولیس اہلکار حلاق اور سات دیگر زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف افغانستان کی دار الحکومت قابل میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے سابق شاہ ایران کے ولی اہد نے تہران اور بیجنگ کے درمیان اس معایدے سے خبردار کیا ہے جس پر جلد استخد کیے جائیں گے معایدے کے تحت ایران کے وسائل چین کے حوالے کیے جائیں گے اور اس کے مقابل چینی افواج کو ایران کے تحفظ کے لیے بھیجا جائے گا اس کے علاوہ سمجھوتے کی خفیہ شکیں بھی ہیں جن کا اعلان نہیں کیا گیا ٹویٹر پر ایرانی عوام کے نام اپنے ایک پیغام میں رضا پہلوی کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے حکمران نظام نے چین کے ساتھ ایک شرمناک سمجھو تک کیا ہے جو پچیس برس جاری رہے گا اور اس طرح چین کو ہمارے قدرتی وسائل لوٹنے کی اجازت دے دی گئی ہے بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ کے گلوان وادی میں متنازع علاقوں سے دونوں ملکوں کے فوجیوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا ہے بھارتی ذرائع ابلاخ کی رپورٹس کے مطابق چینی اور بھارتی فوج گلوان وادی میں پیٹرولنگ پوائنٹ سے چودہ کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہے ماہرین کے مطابق لائن آف ایکچول کنٹرول سے واپسی کا یہ عمل کور کمانڈرز کی سطح پر ہونے والی باتچیت میں تیع پانے والے معایدے کا ابتدائی قدم ہے لیکن حالات معمول پر آنے میں اب بھی وقت لگے گا سعودی حکومت نے حج دو ہزار بیس کے لیے خصوصی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق روان برس حج میں ستر فیصد سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور تیس فیصد سعودی شہری شریک ہوں گے سعودی وزارت عمرہ و حج کے مطابق حج دو ہزار بیس کے لیے اعلان شدہ پالیسی کے مطابق روان برس سعودی عرب میں حج کرنے والوں کے لیے سخت طبی میارات پر عمل درامت کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے یمن کی ایک فوجی عدالت نے حوسی گروپ کے سربراہ عبد المالک الحوسی اور تنظیم کے 174 سرکردے لیڈروں کے خلاف مقدمے کی کاروائی شروع کی ہے فوجی عدالت میں شروع ہونے والے اس مقدمہ میں مذکورہ افراد پر ایران کے لیے جاسوسی آئینی حکومت کے خلاف بغاوت سمیت دیگر الزامات آئید کیے گئے ہیں امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈاریکٹر نے کہا ہے کہ چینی حکومت کے جانب سے چوری اور جاسوسی کے اقدامات امریکہ کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا اور طویل المدتی خطرہ ہیں واشنگٹن کے ہیڈسن انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کرسٹوفر رے کا کہنا تھا کہ چین نے بیرون ملک رہنے والے چینی شہریوں کو حدف بنانا اور انہیں واپس لوٹنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ وہ امریکہ کی کرونا وائرس پر تحقیق کو سبوتاج کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے مصر، فرانس، جرمنی اور اردن نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ غرب اردن میں فلسطینی علاقوں کو ہتیا کر اسرائیل میں زم کرنے سے گریز کریں ان ممالک کا کہنا ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے دو طرف سفارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں واضح رہے ان چاروں ممالک کے علاوہ بیشتر یورپی ممالک اسرائیل کے غرب اردن کے بعض علاقوں اور وادی اردن کو اسرائیل میں زم کرنے کی اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں امریکہ نے اقوام متحدہ اور کانگریس کو عالمی ادارہ صحت و ایچو سے دستبرداری کا نوٹس دے دیا ہے امریکہ کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وہاں کرونا وائرس سے 29,80,000 سے زائد افراد متاثر جبکہ 1,31,000 سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں واضح رہے اس سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مئی میں اس حوالے سے اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت چین کے زیر اثر ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے مذبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہے ہمارے ویب سائٹ درمپیش ڈاپکو